جی ہلو نمسکار سواگت ایک بار پھر سے آپ سب ہی کاف کے ہی اپنے ہریانہ موسم سماچار کے اس ویڈیو میں جی ہم جانے کے اپنے سہر اپنے گاؤں و اپنے قضبے کی موسم کی تازہ ریپورٹ اگر آپ ہریانہ کے کسی بھی جلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پر ایک پیارا سا لائک کریں جیدہ سے جیدہ اس ویڈیو کو سیئر جرور کریں اگر آپ ہریانجلے کی موسم کی تازہ خبر پانا چاہتے ہیں تو پریس اسی یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہ آنے والی سبھی لیٹا ایسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملیں جیہاں ہمارکتا دیں پرسیوی چوب کے اثر سے پردیس میں 28 سے 3 مارچ کی بیچ بارس اور اولہ ویسٹی کی سنبھاؤنہ بنی ہوئی ہے جیہاں خبر کو جانیں گے وستار سے ہمارکتا دیں ہریانہ میں پرسیوی چوب کے اثر سے ہریانہ میں 28 فروری آنے کل سے 3 مارچ کے بیچ بارس کی سنبھاؤنہ ہے اس کے علاوہ کہیں کہیں اولہ ویسٹی بھی ہو سکتی ہے موسم ویسرکتاک ڈاکٹر چندوہ نے بتا ہے کہ ورطمان سوہ میں ایک اور کمجور پچھے بیچوب اتر پروتی چھتروں پر سکری ہے اس کے اثر سے پردیس میں کہیں 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 آنسے گروپ سے بادل چھائے رہیں گے وہیں آج رات کو یہ پچھے بیچوب ہریانہ انسی آرواد دلی سے آگے نکل جائے گا اس کے بعد 28 فروری کو ایک نیا پچھے بیچوب سکری ہونے سے پنجاب پر ایک دواؤ کا چھتر بنے گا اس کے پروتی سے 28 فروری سے 3 مارچ کے بیچ اتری پروتی چھتروں میں بھاری ماترہ میں ہمپاد ہوگا وہیں پنجاب اور اسے سٹے ہریانہ کے اتری حصوں میں تیج گت سے ہوای چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ ہلکی باریس ہونے کی سمبھاؤنا ہے ساتھ ہی ایک دو ستانوں پر اولہ بریسٹوں کی بھی سمبھاؤنا بن رہی ہے حالانکہ باقی حصوں میں بادلوائی دیکھنے کو ملے گی وہیں تاپمان میں ہوئی بڑھوتری رہیوار کو پردیس میں ادھکتر ستانوں پر ادھکترم تاپمان میں بڑھوتری تھا جو ہی ہے اس دوران پردیس میں ادھکترم تاپمان ستائی سے 32 فروری کے بیچ درج کیا گیا موسم کی تازہ اپڈیٹ ملتے ہیں آپ سب کو اگلے ویڈیو میں تب تک اس یوٹیوب چینل کے ساتھ لگاتا چینل کو سبسکرائب پر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ آنے والی سبھی لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملے تب تک کے لیے